خوش آمدی دوستو کیسے آپ امید ہیں بلکل خوشحال اور صحیح سلامت ہوں گے آج ہم ایک بار پھر سے ہم آپ کا تہی دل سے سواگت کرتے ہیں آپ کی اپنی چینل جیکیز اردو کلاسز میں لیکن ہم آج آپ کے سامنے کلاس نائنت کی جیوگرافی کا چپٹر نمبر ون لے کر آئے ہوئے ہیں اور آج ہم آپ کو چپٹر نمبر ون سے متعلق کچھ بیسک باتیں بتانے والے ہیں آپ کی اپنی چینل میں لیکن چپٹر ون پر جانے سے پہلے ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں جس سے ہر نئی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک براہ راستہ آپ پہنچے گی دوستو ہم آج کلاس نائنٹ کی جگرافی کا چپٹر نمبر ون جاننے والے ہیں لیکن چپٹر نمبر ون پر جانے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے انفارمیشن ہونی چاہیے کہ ہم کس کونٹیننٹ میں رہتے ہیں اور ہم کس ہم کس پلینٹ پر رہتے ہیں اور ہماری لوکیشن کیا ہے یہ ہم تب ہی سمجھ سکتے ہیں جب ہمیں گلوپ سے متعلق پورے انفارمیشن ہوگی یعنی جب ہم نے اپنی عرد کو اچھی طرح سے جانا ہوگا جب ہمیں اپنی عرد کے متعلق پوری واقفیت پوری انفارمیشن اور پوری نالیج ہوگی تب ہم چپٹر نمبر ون کو اچھی طرح سے سمجھ پا سکتے ہیں اپنے گلوپ سے متعلق کلاس ففت میں کلاس سکس میں بہت اچھی طریقے سے جانا ہوگا آج ہم آپ کی نالیج کا تھوڑا ریویجن کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں آپ کی نالیج کو اور آپ کو یاد دلاتے ہیں آپ نے کیا کیا پڑھا ہے آپ کی کلاس فائو سکس اور سیون میں گلوپ سے متعلق سب سے پہلے ہم جانتے ہیں گلوپ کے کیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں گلوپ is a small three dimensional man made model of the earth تو گلوپ ایک model of the earth ہوتا ہے ہماری ارت کا ایک نمونہ ہم نے بنایا ہوا ہے جسے ہم کہتے ہیں گلوپ گلوپ کی مدد سے ہم پوری ارت کو سمجھ سکتے ہیں ارت کی shape and size کو ہم گلوپ کی مدد سے ہی سمجھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں گلوپ ایک small three dimensional model ہوتا ہے ابھی آپ کو confusion ہوگا three dimensional model کیا ہوتا ہے three dimensional model ہم ایک ایسی image کو کہتے ہیں ایک ایسے object کو کہتے ہیں جس object کو ہم تین طرف سے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں دیکھئے جس object سے متعلق ہمیں information ملتی ہیں کہ اس کی height کتنی ہے اس کی length کتنی ہے اور اس کی breadth کتنی ہے اس object کو ہم کہتے ہیں three dimensional object یعنی جس کے ہم نے تین حصے پتا چلتے ہیں ایک اس کی height کتنی ہے ایک اس کی length کتنی ہے اور اس کی breadth کتنی ہے ایسے object کو ہم کہتے ہیں three dimensional object جس اوبجیکٹ کو ہم نے خود بنایا ہے اپنی ارث کا ایک موڈل بنایا ہوا ہے اس موڈل کی مدد سے ہم اپنی ارث کو پوری طرح سے سمجھ سکتے ہیں ہم کس کونٹیننٹ میں رہتے ہیں اور کتنی وارٹر بوڈیز ہیں ہماری ارث میں یہ ہم پوری وقفیت اپنی اس گلوب سے حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ہم آلڑی بتا چکے ہیں آپ کو گلوب سے متعلق اب گلوب سے متعلق آپ کو کچھ انفارمیشن پہنچانے والے ہیں تو گلوب ایک ایسا موڈل آف دہ ارث ہوتا ہے جسے ہمیں ایکوریٹ انفارمیشن ملتی ہیں ارث سے متعلق کہ ارث میں کون سا کونٹیننٹ اور ارث میں کون سی وارٹر بوڈی کہاں پہ لوکیٹ کرتی ہیں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے گلوب کی مدد سے ہی یہاں کیا لکھا ہے لکھا ہے گلوب looking at the globe اگر ہم گلوب پر دیکھیں گے تو گلوب کے جو two endpoints ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر گلوب کا ایک endpoint ہے اور تھوڑا نیچے کرتے ہیں اس کو گلوب کا ایک endpoint یہ ہے اور دوسرا endpoint یہ ہے یعنی ایک top پہ endpoint ہے اسے ہم کہتے ہیں north اور ایک bottom پہ endpoint ہے اسے ہم کہتے ہیں south تو اگر ہم گلوب کی language میں جانتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں north pole اور اسے ہم کہتے ہیں south pole north والے side کو جو north کا جو endpoint ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں north point اور south کا جو endpoint ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں south pole اور ایک اور چیز ہم یہاں سے دیکھتے ہیں آپ اس line کو پھر سے دیکھئے یہ جو ایک line یہاں پر ڈالی گئی ہے یہ ایک ایسی line ہے جس line سے globe کے دو حصے ہوتے ہیں یعنی یہ line ہمارے globe کو ایک وال دو حصوں میں ایک وال ٹو حالوز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس line کو ہم کہتے ہیں equator یہ آپ آلڑی جان چکے ہو اس line کو ہم equator کہتے ہیں اور اس equator سے اس globe کے برابر برابر دو حصے ہو جاتے ہیں ایک والی سائیڈ کو ہم کہتے ہیں northern hemisphere ناردرن ہمیسیفیر اور ساؤتھ والے حصے کو ہم کہتے ہیں ساؤدرن ہمیسیفیر یہ آپ کو آلڑی پتہ ہے ناردرن ہمیسیفیر اور ساؤدرن ہمیسیفیر ہمیسیفیر کہتے ہیں کہ جو سفیر ہوتا ہے اس کا جو ہاف والا حصہ ہوتا ہے ناردرن اور ساؤدرن ہمیسیفیر ہمیں پتہ چلتا ہے equator اس globe کو ڈیوائیڈ کرتی ہیں دو حصوں میں ایک ناردرن ہمیسیفیر بنتا ہے اور سیگنڈ ون بنتا ہے ساؤدرن ہمیسیفیر یہ ہم جان چکے ہیں اور اس سے آپ کو تھوڑا ریویجن ہوتا ہے آپ کی نولیج کا اس کے علاوہ ہم کیا دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارے globe میں ایک نی�ڈل ہوئی ہوتی ہے جب آپ globe کو دیکھتے ہو یہاں پر اگر یہ انویزیبل ہے یہاں سے ایک نیڈل ہوتی ہے جس کے اردگرد یہ روٹیٹ کرتا ہے جب ہم اس کو مو کرتے ہیں تو یہ مو کرتا ہے اس کے اندر سے ایک نیڈل ہوتی ہے اس نیڈل کے اردگرد یہ مو کرتا ہے اس نیڈل کو ہم کہتے ہیں ایکسیس آب دہ ارث ایکسیس آب دہ ارث یہ جو ہم لائنیں دیکھتے ہیں جن لائنوں کو ہم دیکھتے ہیں عجیب عجیب لائنیں ہم دیکھتے ہیں جیسے امیجنری لائن ہماری ارث میں تو یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ہماری ارث میں ایک ایکسیس ہوگی نہیں ہماری ارث ہے ہماری ارث گومتی رہتی ہے ایک پوائنٹ کے اردگرد اگر یہاں پر ہماری ارث ہے اس پوائنٹ کے ارد گرد ہماری ارد گھومتی ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ارد اپنی ایکسس کے ارد گرد گھومتی ہیں کوئی لائن ہم زمین پر نہیں دیکھتے ہیں اور ہمارے زمین میں کوئی ایسی نیڈل نہیں ہے جس نیڈل کے ارد گرد زمین گھومتی ہیں یہ ایمیجنیری تینگس ہوتی ہیں یہ گلوپ پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زمین روٹیٹ کیسے کرتی ہیں کس کیس کے ارد گرد روٹیٹ کرتی ہیں تو یہ ایک نیڈل ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکسس آب دہ ارد ایکسس ہوتی ہے یہ اس ایکسس کے اردگرد ہماری زمین روٹیٹ کرتی ہیں یہ تیسری بات ہم الڈی اس ویڈیو میں جان چکے ہیں اب ہوتی ہیں کچھ ایمیجنری لائنز ہم یہاں پر کچھ ایمیجنری لائنز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا بتایا گیا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں ایمیجنری لائن کیا ہوتی ہے یہی بات کر رہے ہیں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں ایمیجنری لائن کی اگر ہم نے یہاں پر گلوپ کی بات کری ہم نے یہاں بتایا یہاں ایک ایکسس ہوتی ہیں یہاں پر ایکویٹر ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ارد میں موجود نہیں ہوتی ہیں ان کی کوئی فیزیکل اپیرنس نہیں ہوتی ہیں کہ ہم جائیں گے زمین پر ہم دیکھیں گے کہ ایکویٹر کہاں پر موجود ہیں ہم زمین پر دیکھیں گے اپنے پلینٹ پر دیکھیں گے کہ ہم جائیں گے اس جگہ پر یہ جو ایکسس ہے ایکسس کہاں ملے گی ہمیں یہ چیزیں ایمیجنری ہوتی ہیں یہ خیالی ہوتی ہیں یہ ہم سمجھنے کے لئے بناتے ہیں اس سے ہمارا ہمارا کونسپٹر کلیر ہوتا ہے اسی لئے یہ ایمیجنری لائنس ہوتی ہیں اپنے گلوپ پر یہ لائنس خود ڈالتے ہیں اور ان کی کوئی فیزیکل ایگزسٹنس یا فیزیکل ایپیرنس نہیں ہوتی ہے ہماری زمین پر اب کچھ ایمپورٹنٹ جو ہماری لائٹیچوڈز ہیں تو ہم ان لائٹیچوڈز کے بارے میں جائیں گے سب سے پہلے ہمیں پاتا ہونا چاہیے لائٹیچوڈ کس سے کہتے ہیں جب ہم گلوپ دیکھتے ہیں اپنے گلوپ پر ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں تو اپنے گلوپ پر ہم کیا دیکھتے ہیں کچھ ایمپورٹنٹ لائنس ہم نے بات کریا ہاں لکھا ہے گلوپ سے متعلق بات چل رہی ہے اگر ہم بات کریں گے یہاں پہ میں تھوڑا زوم کرتا ہوں کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں گے لائٹیچوڈز کیا ہوتی ہیں آپ کی سکرین پر اس وقت گلوپ موجود ہیں یہاں پر ہم نے کیا بتایا یہ ایک ایمیجنری لائن ہے جسے ہم ایکویٹر کہتے ہیں چونکہ زمین پر یہ موجود نہیں ہے یہ صرف آپ کی سکرین پر اس وقت موجود ہیں آپ زمین پر اس کو دیکھنا چاہوگے نہیں مل سکتی ہیں لہٰذا آپ کو سمجھانے کے لئے ہمیں سمجھنے کے لئے ایک لائن ڈالی ہوئی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکویٹر اور یہ زیرو ڈگری ایکویٹر بھی زیرو ڈگری لائٹیچوڈ بھی کہلاتا ہے اس کی جو ڈگری ہوتی ہیں وہ زیرو ڈگری ہوتی ہیں اور کہتے ہیں ایکویٹر کے پرالل کچھ لائن ڈالی ہوتی ہیں ایسے لائن ڈالی ہوتی ہیں پرالل جو ایکویٹر کے پرالل ناردرن ہمی سفیر میں ہوتی ہیں سودرن ہمی سفیر میں ہوتی ہیں ان لائن ڈالی ہم کہتے ہیں پرالل آف لائٹیچوڈز یہ جو لائنیں ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں Parallels of Latitudes یہ Parallels of Latitudes ایسے ہوتی ہیں ان کی یہاں پر نمبرنگ ہوتی ہیں یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے 0 degree 1, 2, 3 At last کیا ہوتا ہے last پہ ہوتا ہے 90 degree 90 degree نورت اور اسی طرح یہاں سے ہوتا ہے 1, 2, 3 برابر کب تک 90 degree south پہ یہ اس کی last degree ہوتی ہیں جو Parallels of Latitudes ہوتی ہیں Parallels of Latitudes ایک imaginary liners ہوتی ہیں اور ان imaginary liners ایسی imaginary liners جو equator کے parallel move کرتی ہیں ایک گلوپ کے اردگرد ایک گلوپ پہ ہوتی ہیں تو ایسی liners کو ہم کہتے ہیں imaginary liners تو کچھ important imaginary liners سے متعلق ہم بات کرنے والے ہیں آپ یہاں پر جائیے سب سے پہلی بات توپلی پر ملینیں پرگ فکرھ پی ساتے aیک گرہ پہ ہوتی دنڈسلی أباد حر اس group حرہ 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 ایک گوپ óڑو حرہ it lies at a distance of 66 hole 1 by 2 degree north from the equator the entortic circle it lies at a distance of 66 degree 66 hole 1 by 2 degree south from the equator تو یہ کچھ man latitudes ہے ان man latitudes سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں تو چلیے ہم گلوب کی مدد سے ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر ایک سمپل گلوب بنایا ہوا ہے آپ یہاں پر دیکھنے کی کوشش کریے کہتے ہیں کہ جو latitudes ہوتی ہیں یہ ایسی imaginary lines ہوتی ہیں جو run کرتی ہیں parallel to the equator یہ ہم already بتا چکے ہیں آپ کو اور کہتے ہیں کہ کچھ important جو ہوتی ہیں latitudes ان سے متعلق ہم بات کرتے ہیں پہلی important latitudes کیا ہے وہ ہے equator جس کی 0 degree ہیں اس کے بعد اگر ہم northern hamis سے پھر میں جانے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر ایک important latitude کیا ہے یہ ہے traffic of cancer traffic of cancer کی یہ جو degree کیا ہے یہ ہے traffic of cancer کی جو degree ہیں یہ ہے 23 degree 5 minute لیکن northern hamis سے پھر میں ہم جاتے ہیں اسی طرح سے traffic of capricorn پر ہم دیکھتے ہیں traffic of capricorn یہیں پہ same degree ہیں لیکن یہ ہے south میں 23 degree 5 minute لیکن south میں اور یہاں سے یہاں تک ایک climatic zone بن جاتا ہے تو ایک important ہے اسی طرح سے یہاں پر ایک اور important latitude ہے یہ سب کہتے ہیں optic circle optic circle کیا ہے یہ ہے اس کی اگر ہم level دیکھتے ہیں degree دیکھتے ہیں تو اس کی degree ہے 66 degree 5 minute 66 degree 5 minute اس کی degree ہے لیکن یہ ہے northern hamis سے پھر میں اگر ہم انٹارٹک سرکل کی بات کریں گے تو انٹارٹک سرکل ہے 66 degree 5 minute لیکن یہ ہے south اور hamis سے پھر میں these are the four important latitudes اور یہ ہمیں تین climatic zones سے متعلق ہم بات کر سکتے ہیں یہ ان latitude سے ہمیں پاتھا چلتا ہے what are the three different climatic zones on the globe on the earth جو ہماری ارت پہ تین climatic zones ہیں ایک climatic zone دوسرا climatic zone اور تیسرا climatic zone یہاں سے بھی ایک climatic zone دوسرا climatic zone اور تیسرا climatic zone ہم تین climatic zones جان سکتے ہیں with the help of these latitudes تو ہم نے آج globe سے متعلق کچھ important information آپ تک پہنچائے سب سے پہلے ہم نے آپ سے یہ کہا کہ globe ایک three dimensional man made model of the earth ہے اس کے بعد ہم نے globe کا جو top والا حصہ ہے اور bottom والا حصہ ہے نورت پول اور ساوت پول کی بات کری اور ایکویٹر کی ہم نے بات کری اس ویڈیو میں اور ناردور نہمی سے پھر ساوتر نہمی سے پھر کی بات ہم نے کری اور ہم نے ساتھ ہی یہ بتائے کہ imaginerie لیٹی چوڑز کون سے ہیں لیٹی چوڑز جو ہوتی ہیں وہ ایسی imaginerie لائنز ہوتی ہیں جو ایکویٹر کے پرالل موگ کرتی ہیں اپنی آرت پہ اور کچھ ایمپورٹنٹ لیٹی چوڑز سے متعلق ہم نے بات کری جیسے ایمپورٹنٹ 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 جب تک کیلئے اللہ حافظ و ناصر شکریہ